اسلام علیکم دوستو میرا نام احتشام افضل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ورڈ دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی تو ایروپلین کا سفر کیا ہی ہوگا ہوای جاز انسان کی اجادات میں سے ایک اہم اجاد ہے آج لاکھوں لوگ دنوں اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کر لیتے ہیں لیکن دنیا میں کچھ ایسے ائرپورٹس بھی ہیں جہاں سے ٹیک آف اور لینڈنگ کرتے وقت جہاز میں بیٹھے مسافروں کے ساتھ ساتھ پائلٹس کا دل بھی ہلک میں اٹک جاتا ہے کیونکہ یہاں پائلٹس کی ذرہ سی غلطی اس کے ساتھ ساتھ جہاز میں موجود تمام مسافروں کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے تو دوستو اب آپ بھی اپنی سیٹ بیٹس باندھ لیجئے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے پانچ خطرناک ترین ائرپورٹس کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ دانتوں تلیں انگلی دبانے پر مجبور ہو جائیں گے تو چلیں دوستو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو دراصل یہ فرنچ ائرپورٹ پہاڑ کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا ہے جب بھی پائلٹ اس لرزہ خیز ائرپورٹ پر لینڈ کرنے لگتا ہے تو اس سے ایک تنگ وادی کی اوپر سے فلائے کرنا پڑتا ہے ائرپورٹ کا رنوے بہت زیادہ مختصر ہے بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا رنوے بھی ہے اس کی لمبائی ایک کلومیٹر سے بھی کم ہے اگر کبھی بدقسمتی سے پائلٹ رنوے پر پلین کو اتنی سپیٹ نہیں بھی دے پاتا جتنی کے درکار ہوتی ہے تو اس امید کے سہارے پلین کو چھوٹ دیا جاتا ہے کہ چھوٹی کو کراس کرنے کے بعد خود ہی ٹیک آف کر جائے گا ٹیک آف نہ ہو پانے کی ایک اور بڑی وجہ رنوے کا ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے جو کہ تقریباً 18.5 پیچھا تک پھیلا ہوا ہے بہت سے پائلٹ اس ائرپورٹ پر جہاز لینڈ کروانے کے نام سے ہی کام چاہتے ہیں دوستو یہ ائرپورٹ آئرلینڈ کی ایک بیچ کے نزدیک بنا ہوا ہے یہاں پلینز آپ کے ساتھ سے صرف 40 فیٹ کے اوپر سے گزرتے ہیں لینڈنگ کے وقت یہ منظر بہت ہی دلکش ہوتا ہے اور یہ آئرلینڈ کا ایک مشہور ٹیورسٹ اٹریکشن بھی بن چکا ہے مگر ٹیک آف کے وقت جیٹ انجن سے نکلنے والی تیز ہوا بیچ کو 160 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہٹ کرتی ہے یعنی کہ ایک تیز توفان کی سپیڈ جتنی یہ ہوا بیچ پر موجود لوگوں کے اتنی تیزی سے دکیلتی ہے کہ کچھ تو زمین پر قدم ہی نہیں جمع پاتے اور ہوا میں اڑ کر پانی میں جا گرتے ہیں نمبر تھری لکلا ائرپورٹ نپال دوستو اگر کبھی آپ کا دنیا کی سب سے بلندوں بالا چوٹی ایوریس جانے کا پلین بنے تو آپ کو لکلا ائرپورٹ نپال کی پرخطر اور جان لیوہ بناوٹ کو برداشت کرنا پڑے گا یہ ائرپورٹ دو پہاڑوں کے درمیان واقعہ ہے اس کا رنوے انتہائی چھوٹا ہے غیر معمولی انچائی کی وجہ سے جہاز کو لائٹ اور الیکٹریکل پاور بھی نہیں مل پاتی مزید یہ کہ اس ائرپورٹ پر ٹرافک کنٹرولر بھی مجود نہیں ہوتے ٹرافک کنٹرولر کی نہ ہونے کی وجہ سے پائلٹس کو اپنی مدد آپ کے تحتی پلین کو زمین پر ٹچ اور لینڈ کروانا پڑتا ہے دورانے لینڈنگ بڑے بڑے حادثوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے جس وجہ سے اس کو دنیا کے خطرناک ائرپورٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے نمبر ٹو لیکھوڈ ائرپورٹ الاسکا دوستو یہ رنوے نہ تو سڑک پر بنا ہوا ہے اور نہ ہی برف پر یہ رنوے پانی پر بنا ہے ایک ایسا ائرپورٹ جس پر قدرت راج کرتی ہے اس ائرپورٹ پر ہر سال تقریباً تیس ہزار فلائٹس لینڈ کرتی ہیں اور دن میں نوے ٹیک آف ہوتے ہیں یہ دنیا کا سب سے مصروف سی پلین بیس ہے پلین جب پانی پر لینڈ کرتے ہیں تو اکثر یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں کیونکہ لینڈ پانی پر ہوتا ہے اور سپیڈ پر کنٹرول کرنا مشکل یہی وجہ ہے کہ یہاں دنیا کے سب سے زیادہ جہازوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں الاسکا کا یہ حصہ مکمل جنگلات پر مشتمل ہے یہاں جتنی بھی فیملیز رہتی ہیں ان کے پاس نہ تو روڈز ہیں اور نہ ہی کوئی رنوے اس لیے باہر کی دنیا سے رابطے کے لیے صرف جہازوں کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے اور ندی کو رنوے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سردیوں میں جب ندی پر برس جام جاتی ہے دوستو تصویر میں نظر آنے والا یہ خطرناک ائرپورٹ دراصل ایک روایتی ائرپورٹ نہیں ہے یہ ائرپورٹ دراصل ہنگامی لینڈنگ کے لیے بنایا گیا ایک چھوٹا سا رنوے ہے یہاں ہمیشہ ہنگامی حالات میں ہی جہازوں کی لینڈنگ کروائی جاتی ہے خوش قسمتی سے جس جگہ جہاز رکتا ہے اس جگہ سے آگے چھوٹی ختم ہو جاتی ہے ایسے رنوے دنیا میں صرف تین چار جگہوں پر ہی بنائے گئے ہیں یہ اپنی نویت کا ایک خطرناک ائرپورٹ ہے جہاں بہت زیادہ ماہر اور ترجر بکار پائلٹ جہاز لینڈ کرنے کی جسارت کر پاتے ہیں مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفرمیشن کو ضرور شیئر کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ